ناظرین آج گیلپ پاکستان نے عوامی رائے پر مبنی ایک سروے شایا کیا سروے میں عوام سے مختلف نویت کے سوالات پوچھے گئے جن کا اہم پہلو سیاستدانوں پر عوام کا اعتماد اور جو اس کا دوسرا پہلو تھا انہی سیاستدانوں اور ان کی جماعتوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کتنی مقبولیت ہے مختلف اداروں پر پسندیدگی اور اعتماد کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے سوال کے نتائج کے مطابق سیاستدانوں پر 49 فیصد شرکہ کا اعتماد ہے جو مختلف اداروں پر عوام کا اعتماد ہے اس سے کم ہے یعنی اداروں پر عوام کا اعتماد زیادہ ہے سیاسی جماعتوں کی نسبت سے سروے کا جو دوسرا اہم پہلو ہے وہ سیاسی رانماؤں اور سیاسی جماعتوں کی مقبولیت ہے سیاسدانوں میں دیکھیں تو چیرمند تحریک انصاف کی مقبولیت سروے کے مطابق دیگر سیاسی رانماؤں سے زیادہ ہے ان کے بعد ساد ریزوی صاحب ہیں پھر پرویز الائی شاہ حمود قریشی مقبول ہیں اور ان سب کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کا نمبر آتا ہے سیاسی جماعتوں کی اگر ہم بات کر لیں تو تحریک انصاف سروے کے مطابق پہلے پیپلز پارٹی دوسرے ٹی ایل پی تیسرے اور نون لی کا چوتھا نمبر ہے مجموعی طور پر یہ سروے سیاسی منظر نامے کی منظر کشی کر رہا ہے جس میں سیاسی جماعتوں اداروں اور ان کی کارکردگی پر عوام نے رائے دیا ہے اور اپنی پسند کا اظہار بھی کیا ہے ایک طرف جہاں مجموعی طور پر سیاستدانوں کے لیے یہ پریشان کن بات ہے کہ سیاستدانوں پر عوام کا اعتماد کم ہوا ہے ناظرین وہی پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جمہور کا جمہوریت کی چیمپئنز پر اعتماد کیوں کم ہوا تو دوسری طرف خود کو فیوریٹ کی طور پر پیش کرنے والی سیاسی جماعتیں جن میں اس وقت سرے فیریس نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے ان کی مقبولیت کم ہے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت سے اس سروے کو تو آگ لگا دنی چاہیے میرے قائدین سب سے نیچے یہ کوئی کرنے والی بات ہے کچھ کو خوف خدا ہی نہیں ہے ان کو سروے کرانے والوں کو آپ دیکھیں ہم پی ٹی اے کے دور میں ایک چیز مسلسل سے دو چیزیں ہم بہت ریپیٹیڈلی ہم بات کرتے تھے ایک مہنگائی پہ ہمیں لگتا تھا کہ اس سے زیادہ مہنگائی ہو ہی نہیں سکتی پاکستان میں جس لیول پہ انہوں نے پہنچا دیا دوسرا ہم ریکارڈ کرزوں پہ بات کیا کرتے تھے کہ یار اتنے پاکستان تھرور پاکستان میں کرزیں نہیں لیے گئے جتنے انہوں نے ساڑھے تین سال میں یا اس وقت دو ڈھائی سال میں ہم بات شروع کر دی تھی ہم نے کرزیں لے لیے اور یہ میرے قائدین قائد اور رہبر اور رینما جو حکومت کر گئے ہیں سولہ ماہ انہوں نے ان سے بھی سنتالیس فیصد زیادہ کرزیں لے لیے اور بدلے میں آپ کو اور مجھے کیا ملا مہنگائی پٹرول مہنگا بجلی مہنگی گیس مہنگی ہر چیز کھانے پینے کی چیزیں کھانے پینے کی چیزیں تو خرب انتہائی ہو گئی نا مطلب وہ بجٹ جو بندہ اس وقت مشکل سے بنا رہا تھا اب اسی لیے آپ دیکھیں نا وہ جو ورلڈ بینک نے آپ کو گربت کی نکیل کے نیشے ڈال دی ہے اتنے اور لوگوں کو ایسے نہیں ڈالا یہ سروے کچھ پی ایم ایل این نے اپنے بھی کروائے ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں بھی حالت یہی ہے وہاں تھوڑا کلوز دکھایا گیا پی ایم ایل این کو اب ظاہر ہے جس سے آپ سروے کرا رہے ہوتے ہیں اس نے مجھے نہیں لگتا کسی سروے کی ضرورت ہے اس ملک میں آپ جائیں بازاروں میں جائیں فنکشنز میں جائیں لوگوں کے اور یہ سرویز تو اب ہونے شروع ہے نا اس سے پہلے ہی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے اس ملک میں ڈیلے کیوں ہوئے ہیں یہ اسی لیے ڈیلے ہوئے ہیں کہ خطشات ہی ہیں سرویز تو خر چھوڑ دے نا مطلب ہر بندہ دوسرا بندہ بات ہی یہ کرتا ہے کیونکہ سولہ ماہ میں ایسا زبردست ڈیلیور کر دیا ہے انہوں نے لیکن سٹل اگر کوئی ہوپ ہے پی ایم ایل این کو تو وہ میں یقین کریں آپ کو بتا دوں کہ میرے قائد آئیں گے بڑے قائد بڑے قائد میرے نا وہ چھوٹے قائد کہتا ہوں وہ آئیں گے وہ جہاز سے جب دروازے پہ کھڑے ہوں گے وہ یوں کریں گے اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی ساری بہنگائی سب کچھ ختم ہو جائے گا اور بطب آپ دیکھئے گا اس کے بعد اسی وقت سے خوشحالی اس ملک میں شروع ہو جائے گی برحال خوف خدا ہے ہمیں اس سے زیادہ کیا بات صحیح ہے جیب اب نوازشل صاحب آئیں گے پھر ہم یقینا ہمارا شو ہوگا تو آپ صاحب سے پوچھیں گے پھر کیا کیا تبدیلیاں آئیں بریک لے رہے ہیں ناظرین بریک سے ہم واپس آئیں گے یہی سوال ہوگا فیصل صاحب کا ٹیک لیں گے اور نوید صاحب کا ہمارے ساتھ لیں گے